السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحجد کی نماز کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے پوری بات کلیر کریں گے کہ تحجد کی نماز آپ کب پڑھیں بہتر وقت کون سا ہے کون سی صورت آپ کو پڑھنی ہے اور کتنی رکاتیں پڑھنی ہیں پوری بات ڈیٹیل کے ساتھ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجی کہ تحجد کس وقت ہمیں پڑھنا چاہیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں ہی پڑھنا چاہیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بارہ بجے سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے بارہ بجے کے بعد پڑھنے چاہیے کچھ لوگ معلوم نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں صحیح جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک نید آپ لے لیجیے اور اس کے بعد رات میں جب بھی آپ کی آنکھ کھلیں آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں ایک نید اگر دس بجے رات میں آپ سو گئے اور ساڑھے گیارہ بجے گیارہ بجے آپ کی آنکھ کھل گئے آپ تحجد پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد ایک نید آپ سو جائیں اور اس کے بعد میں جب بھی آپ کی آنکھ کھلے ایک گھنٹے کے بعد دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے کے بعد آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بارہ بجے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آخری وقت میں ہی پڑھ سکتے ہیں یہ سب غلط ہے عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں ایک نید ہو جائے اس کے بعد کبھی بھی آپ سہری سے سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں بہتر وقت جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ آدھی رات یا رات کے آخری پہر میں تحجد کی نماز پڑھیں یہ بہتر ہے واجب اور ضروری نہیں ہے صحیح اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے بھائی کہ عشاء کے نماز کے بعد سو جائیں اور پھر کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں پڑھیں ٹھیک ہے تو وقت کیا ہے آپ نے سمجھ لیا دوسری بات یہ کہ تحجد میں کتنی رکعت آپ پڑھیں گے تو تحجد میں آپ کم سے کم دو رکعت اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعت تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں ہر دو رکعت پر آپ سلام پھیریں یعنی دو رکعت کی نیت باندھ کر چاہے تو آپ دو رکعت پڑھنے چاہے تو چار یعنی کم سے کم دو رکعت اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعت تحجد کی نماز ہے اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تحجد کی جو ہم نماز پڑھتے اس میں کون سے صورت پڑھیں تو یاد رکھ لیجئے کہ تحجد کی نماز میں کوئی خاص صورت پڑھنے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے قرآن مقدس کی جو بھی صورت آپ کو یاد ہو سور فاتحہ کے ساتھ وہ صورت ملا کر تحجد کی نماز ادا کر لیں یعنی جیسے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں اور سور فاتحہ کے ساتھ صورت وغیرہ جو بھی ملاتے ہیں ایسے ہی تحجد بھی ایک نفل نماز ہے آپ اس میں جو بھی صورت چاہے پڑھ لیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فلانے صورت ملائی جاتی ہے وہ صورت ملاؤ یہ صورت ملاؤ کچھ بھی نہیں قرآن کی جو بھی صورت آپ کو یاد ہو اس صورت کو ملاک لیں اور تحجد کی نماز آپ پڑھ لیں تو امید کرتا ہوں کہ تحجد کے حوالے سے پورا ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا گزارش ہے کہ اس کلپ کو ضرور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہوں تو ضرور کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ